جس میں دائر رحمان الرحیم اسلام علیکم ڈیئر صورت کیسے ہیں آپ سب امید ہے آج برمیاں ہے لیکن موسم بہت خوبصورت ہے بارشے ہو رہے ہیں انگرائے کر رہے ہوں گے آپ لوگ ٹیسٹی کھانے کے ساتھ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیا لیکچر نمبر ٹونٹی فور ہے آج ہم ہمارا پاکستان سٹڈیس کی حوالے سے لیکچر ہے وہ ہے شاہ والی احمد اللہ نے ان کی بائیو گرافی ہے اور ان کی جو خدمات ہیں ہماری پولیٹیکلی ان کے بارے میں ہم جانیں گے جو ان کی ورکس ہیں ان کے بوکس ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانیں گے اور اس دور کے جو ان کا پورا ٹنیور تھا جو ان کا پورا لائف سپین ہے اس کے اندر جو ایک پولیٹیکلی جو کہتے ہیں نا ایک جو رہی ہے یہاں پر مجھوٹی جو رہی ہے یعنی کہ سمجھنے کے جو بادشاہ گزرے ہیں مغل دور کے ان کے ساٹھ سالہ دور میں ان کے بارے میں ہم جانیں گے تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس جو کونٹنٹس ہیں اس میں ہمارے پاس پہلا ہے شاہ والیوندہ بائیو گرافی اس پرک ان کے ان کے کتابوں کے بارے میں ہم جانیں گے اور اس ٹائم ای بریف سرکت جس کے اندر جو ہے ان کے ساٹھ سکسٹی ایئرز کو جو ٹائف سپین ہے اس کے اندر کتنے مغل بادشاہ گزرے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا نام کتکتی احمد علی اللہ لیکن آپ مشہور جو تھے جو احمد علی اللہ محدث دیلوی کے نام سے مشہور ہوئے ہیں دیلوی اس پر سے کہتے ہیں کیونکہ آپ جالی رہتے تھے اور محدث اس پر سے کہتے ہیں کیونکہ آپ کا سب سے بہا جو کام تھا وہ حدیث کی پومرکیشن تھا حدیث کی تبلیغ تھی آپ کے وادد عبدالرحیم صاحب تھے جو کہ آر ارنزیب علم بیر احمد علی کے دور میں جو اور ارنزیب ہی کی نگرانی میں جو ایک فکح کے اوپر جو کتاب لکھی گئی ہے بورد ڈیٹیل میں فکحی مسائل کے اوپر اس کو جو انسا ہے اس کی کمپائیلیشن میں اور اس کی جو لکھینے میں تھے اس میں پارٹی سپرین کے فتہ ہوئی عالم کیری جسے ہم کہتے ہیں آپ کی جو برت ہے وہ 21st february 1703 ڈیلی میں ہیں اور جو ڈیتھ ہے اگست 1762 ڈیلی اس دوران آپ نے جو ایڈوکیشن لی ہے پریمیری جو ایڈوکیشن تھی آپ کی پرائیمری جو ایڈوکیشن تھی وہاں تو آپ کے ذائی بات ہے پینٹس کے ہمارے ہاں نسنا ایک کلچر ہے والدین سے لی جاتی ہے والدین سے لی جاتی ہے اور اس میں بھی انہوں نے سات سال کی مرمی کرنے پاک رفظ کرنا شروع کیا پھر اس کے علاوہ آپ نے مختلف کتابیں جو اسی تھی تدائی پریشن میں اور عربی کے اندر جو ایک حصول کی کتابیں ہوتی ہیں ان کو پڑھا اس کے علاوہ آپ اگر ہم جنرلی قرآن کا اوورال ڈیو دیں آپ کو تو یہ ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں خانفی لا جسے کہتے ہیں فکر اس میں انگری سپیشلزیشن تھی لیکن یہ ایک ایسی شخصیت ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے جتنے بھی ہمارے جو فکی سکول آف تھوٹ ہے لاغ کے حوالے سے ان سب کو انڈیپٹ ریٹ کیا ان کو جانا ان کے بارے میں اور ان کی وضاحت کیا جو ان کے دن میں کانٹرڈکشنز تھی ان کی وضاحت کرتی ہے پیتھیالوجی میں بڑا کام ہے ان کام ہم آگے ان کے کتاب میں پڑھیں گے بڑی جیسے کہتے ہیں ماسٹرپیس وہ کتاب ہے پھر جو میٹری پڑھی انہوں نے آریتمیٹرک اور لوجک پڑھا جو اس طور کے جو مروج لو سبجیکٹ سے ان کے بارے میں پڑھا اس کے بعد آپ نے بڑی کم عمری میں ہی اپنے والد کے مدرس مدرسہ رہیمیاں تھا جو ان کو وہاں پڑھانا شروع کر دیا اور کڑھی سال تک پڑھاتے گئے پھر آپ کو چونکہ شوق ہوا کچھ حالات بھی ایسے تھے ہندوستان کے بڑا ایک جیسے کہتے ہیں پولٹیکلی انارکی پھیلی ہوئی تھی کہ کیاوس تھا کیاوٹی کنڈیشن تھی تو آپ نے سوچا کہ میں حج کرنے کے لیے تقریباً دو تین سال تین سال وہاں رہے دو حج کیے پھر وہاں سے جو آئے بھی آپ کو پتا ہے کہ حج مطابق بڑے بڑے سکولرز پوری دنیا سے آل آل آئے ہوتے ہیں ان سے حدیث پڑھی قرآن پاک کے تفصیل پڑھی فقی مسائل کے پر پڑھا کو تصوف کے پر پڑھا ان سے سند ایلین جو ان سرٹیفکیٹ جو ملتے تھے وہ لی وہاں سے بڑے جب فیمس آپ کے جو ٹیچر تھے وہاں پر حدیث کے وہ شیخ تاہر ابراہیم کردی تھے رحمت اللہ علیہ اور جو ان سے ہے ان سے لی اور انہوں نے ان کو ان کے بارے میں شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ کہ میں شاہ علی اللہ قرآن کو حدیث کے الفاظ دیتا ہوں لیکن شاہ علی اللہ سے میں حدیث کے معنی لیتا ہوں مفہوم لیتا ہوں اور یہی استاد کی اور شاہد کی جنگ ٹیچر اور سیوڈنٹ کی جو آپس میں ایک کلیبریشن تھا جو کنیکشن تھا ان کا وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ جب حضرت شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ واپس آنے لگے ہیں وہاں سے تو اپنے استاد محترم شیخ تاہر ابراہیم محترم شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ سیکھا تھا سب بھولا دیا سوائے اس کے جو آپ نے مجھے سکھایا ہے علم حدیث کے حوالے سے صرف وہ ہی تھی پھر اس کے بارے میں واپس آئے واپس آئے واپس آکے انہوں نے جونسہ ہے اگرچہ ان کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہندو سندھا رات چھیک نہیں ہے تو اب وہی پر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میرا ایک مشن ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس مشن پر پورا کر سکوں یہ واپس آئے پھر آکے انہوں نے پڑھانے کا طریقہ تھا وہ بدل کیا انہوں نے ہر ایک فیلڈ کے اندر کچھ لوگ تیار کر دی کچھ سٹوڈنٹس نے ان کو تیار کیا پرپیئر کیا اور پھر جب وہ پرپیئر ہو کے تو پھر تمام جتنے بڑھنے بچے آتے تھے زیبنی کے لیے ان کو اپنے سٹوڈنٹس کی حوالے کرتے تھے اور اپنا کام ان کا تصنیف اور تعلیف ہی اس طرح کے کام کرتے تھے سارا سارا دن بیٹھے رہتے تھے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو ان کے بڑے بیٹے مکا کرتے تھے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور زہر تک بیٹھے رہتے تھے اور مجال تھی کیونکہ اپنا ایک سائیڈ بھی چینج کر لیتے ہوں ایسا دلکل بھی نہیں تھے پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مہتصال ان کا جو کام کام تھا ان کے آگے اولاد نے جاری کیا آپ رحمت اللہ علیہ کے چار بیٹھے تھے سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز تھے پھر شاہ عبدالقادر تھے شاہ رفیو دین تھے شاہ عبدالغنی تھے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا نام بھی بہت بڑا اپنے والد محترم کی طرح ہوا اور شاہ عبدالقادر شاہ رفیو دین نے دونوں نے اپنے اپنے دور میں کونے پاک ترزمہ کیا ایک کا لفظی ترزمہ تھا شاہ عبدالقادر کا اور دو سنے کا شاہ رفیو دین کا بام حامرہ ترزمہ تھا وہ کیا اور پھر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زیادہ ترکام حدیث میں تھا اب ہم آکے آتے ہیں ان کے کاموں کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت سی کتابیں ہیں تقریباً جو ابھی تک بہت سکرپچل فارم میں پڑھیں ہیں ابھی تک پرنٹ نہیں کی گئی ہیں ایڈٹ نہیں کیا گیا لیکن جو ایڈٹ کی گئی ہیں وہ بھی شاندار کیسے گئی ہیں مثلا یہاں پر ہمارے پاس جو پہلی کتاب ہے الانصاف فی سبب الاختلاف فی سبب الاختلاف فکر پر ہیں فکر جو فی سبب الاختلاف پر ہیں ان کا سلوشن بھی اپنے بیان کیا گئے ہیں البلاغ المبین ہے البلاغ المبین ہے عبدالظائف یہ ان کی اپنی بائیوگرافی ہے ان کی خیر القصیر ہے پھر اور دونوں سمین ہے اور مرل مقوم ہے پھر الطاف القص ہے اور قدر حسنہ ہے الفاظ اللہ علیہ وسلم تفسیر بڑی شاندار کیا ہے چھوٹا سا بکلٹ ہے ایٹی پیچز کا پرشن لینگویج میں ہے جس کے انہوں نے بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوگا کن باتوں کا خیال رکھنا چاہئے اور یہ جب ہمارے ہم بڑے یہ تفسیر کہ اندھے بڑے عجیب مباہی سملتے ہیں یہاں سے جن کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کو اس کا حل کا نکالیں تو انہوں نے ان کو بھی بیان کیا ہے اس کا سلوشن اس طرح ہے پھر دیباچہ فتور رحمان ہے یعنی قرآن پاک کا جو سب سے پہلے ہندوستان کے طریقے میں فارسز بان مطرزمہ کیا ہے فتور رحمان کا نام سے ان کا دیباچہ انہوں نے اس کا دیباچہ لکھا پرشاندار ہے مثالہ جانشمندی اتنا بہترین ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے سورنس کو ان کے کتابیں پڑھانے کیا حصول ہونا چاہیے کہ ان کو پہلے کن کن چیزوں جو بھینادی حصول ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے پھر سطعات ہے کتاب کا نام شاہو یہ ساسی مکتبات ہیں یہ وہی مکتبات ہیں جو انہوں نے اپنے دور کیا پولیٹیکل نارکی اور مختلف جو پولیٹیکل جو آرڈر رکھتے تھے مہا پیلر سے مغلق قومت کے ان کے دور میں اور ان سے بالنگیر احمد علیہ کی وفات کی بات ان کو خط لکھے ہیں مثلا احمد شاہ عبدالی کو خط لکھا ہے پھر محمد شاہ رنگیلہ محمد شاہ باشا جو انہوں نے خط لکھے ہیں انہوں نے خط لکھے ہیں ان کو خط لکھے جو ان کو تنبیحیں کی گئی ہیں جو ان کو مشورے دیئے گئے ہیں نصیحتیں کی گئی ہیں ان کے بارے میں اس کا ذکر ہے اس کو خلیقہ میں نظامی صاحب نے ایڈٹ کیا ہے جب مکہ مدینہ گئے وہاں پر جو تصفف کی جو باتیں تھیں جو اللہ کے ساتھ ان کا رضو نیاز تھا ان کا ذکر ہے اس کے اندر اور پھر دیکھیں مقدمہ در قوانین ترجمہ کسی کی حالات بیان کرتے ہوئے آپ نے کیسے اس کو مقدمہ ہے قوانین کہا ہوں گے مکتوب مدنی ہیں جس میں شاہ حضرت بن فرسانی رحمت اللہ علیہ کے محضرت الوجود کے نظر شہود کے نظریے اور ابن العربی کے محضرت الوجود انترین کے درمیان انہوں نے بتائے وضاحت کی ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے ظاہر اختلاف لیتا ہے لیکن حقیقی کوئی اختلاف نہیں ہے پھر وسیعت نامہ ہے ان کا خانوات ہے اب ہم کتابوں کے طرف آ رہے ہیں انہیں آپ سمجھنے کہ یہ ماسٹر پیسیز ہیں ان کی زندگی کے کاموں میں بھی اور ہماری پوری اسلامیک انٹیلیکچر ہسٹری کے اندر بھی ہیں یہ کتاب کا نام ہے حجت اللہ علیہ یہ ایک قسم کا سمجھنے ایک نیو علم القلام تھا نیو تھیالوجی ہے ہماری سب کو انٹیلیکچر کے اندر جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو کہ آج کیا جو آج کی سائنٹیفک جو سٹڈی ہے جو نورج ہے جس میں ہر چیز کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی وقت اتنی جائیں تو جس میں ہم اسی جس کو مانیں گے جو ہم جس کو ہم ایکسپریمنٹلی پروپ کر لیں گے جو ہمارے دیکھی ہوئی ہوں گی تو انہوں نے دین اسلام کی جو پوری ایک شریعت ہے جو ہماری ہے نا اس کو بیان کیا ہے اور ایسے سینس پرسپشنل میٹر میں بیان کیا ہے کہ اس کو آپ پر اگنور نہیں کر سکتے اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہی اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں کتاب بہت موٹی ہے بڑی سخیم ہے بلکی سائز میں ہے لیکن بڑی بہترین ہے شروع میں ہی انہوں نے اسے کہتے ہیں کہ میٹا فیزیکل یا پوسلی ہے اس کو بتایا ہے کہ کس طرح کائنات کے قوانین ہیں تدبیر کیا ہے یعنی کہ کریشن کیا ہے انویشن کیا ہے ان سب چیزوں سے بیان کرتے ہوئے ایک انسان کے طرف پر ایک انسان اس کا جو معاملہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے اور کائنات کا تصور کیا ہے انسان کا تصور کیا ہے کائنات اور انسان اور خدا کے جمعہ نفس میں کیا تعلق ہے پھر اس کے علاوہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو کس کو کن چیزوں کی صورتیں ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لئے معاشرے کی ڈیوائلمنٹ کیسی ہوئی ہے معاشرہ ڈیوائلپ ہو گیا پھر پولیٹیکلی جو انسا ہے اس کو سٹیبل کیسے کیا گیا ہے ان کے اکانومک جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کو کسی صورت کرنا ہے پھر مسلمانوں کی اپنے تحارت کے انداز ہیں پھر نماز عبادات کا معاملات کا ان سب چیزوں کا بیان کیا گیا ہے یعنی کہ جیسے کہ احادیث کے اندر جو علماء نے ہمارے بیان کیا ہے یا فکر کے اندر جو ترتیب رکھی ہے مسائل کی اس کے تحت انہوں نے بیان کیا ہے اور ہر چیز کی حکمت بیان کی ہے بجا بیان کی ہے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم بغیر کسی بجا کے نہیں ہے کوئی نہ کیوں خاص مقصد ہوتا ہے اس کا بیان کرنے کا اب اگرچہ وہ ہمیں سمجھنے آج ہے یا نہ آئے وہ الگ بات ہے لیکن اس کے مجھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس کا ایک فائدہ اگر ہمیں اخربی ہے کہ اللہ کے رضا حاصل ہوتی ہے تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے یہ درستی بڑی بات ہے کہ دنیاوی مفاد کیا ہے اس کے اندر ہے ہمارے انسانوں کے لئے اس نے حاصل یہ بڑی جیسے کہتے ہیں بہترین کتاب ہے اور کہا رہتا ہے ہمارے جو ریلیجیس سائنٹس نے انہوں نے کہا ہے اس کے کتاب کے بارے میں کہ تیرہ چونہ سو سائنٹس کے اندر ایسی کتاب میں لکھی گئی ہے جو پوری ایک جامعہ اور مانعے قسم کی ہے اس کے بعد جو ہمیں کتاب ملتی نہ ملتا ہے وہ قرآن آئین کا اس میں جو انسا ہے نا صحابہ کرام عزیز اللہ عنہم خلفاء راشتین ہیں ان کی فضیدت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور اس سمجھنے کے یہ مطن ہے اور عزیز اللہ الخفاء خفاء جو انسی ہے یہ اس کی شرعہ ہے چار جلدوں میں ہیں بڑی ہی بہترین کتاب ہے وہ تو تصمہ بھی ہے اس کا کہ اس میں بتایا کیا ہے کہ خلاخ خلفاء راشتین کی جو ترتیب ہے یہ ایسے ہی ہے اور قرآن اور حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات سے اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں ثبوت ملتا ہے دلائل ملتے ہیں لہٰذا اس میں کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑے بڑی بہترین کتاب ہیں پھر اب ہم آتے ہیں کہ جو آپ کے شاہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو حکومتیں رہی ہیں جو دس گیارہ بادشاہوں کی وہ کون کون سے تھے اس میں دیکھیں مکمہ ہے ایک ہے محمد موظم بہادر شاہ ہے جس کو حامل شاہ عالم بہادر شاہ کے نام سے ظاہر کرتے ہیں جانتے ہیں پھر مویزو جن جہاندار شاہ ہے فرق سیر ہے نیکو سیر ہے رفیو درجات ہے یہ وہی فرق سیر ہے جس کو سادہ آتے بارہاں نے جو انسا ہے دو بھائی جو انسا تھے محمد حسین اور محمد حسین انہوں نے قتل کر دیا تھا پھر نیکو سیر ہے رفیو درجات رفیو دولہ یہ وہی دو بادشاہ ہیں جن کو تین چار ماہ کے اندر اندر اشیر ہونا اہلت اشیر کیوں سے تھے اس دور کے انہوں نے قتل کر دیا پھر محمد شاہ آیا اور یہ وہی عزت کو رنگیلا کہتے ہیں ہم بڑا ایش و اشرت کرنے والا آدمی تھا احمد شاہ بن محمد شاہ ہے پھر عزیز الدین عالمگیر بن جہاندار شاہ ہے مہیو سننہ بن کام بخش بن عالمگیر ہے اور شاہ عالم بن عزیز الدین یہ وہ بادشاہ ہیں جن کی مدت حکومت کچھ چند مہینے سے لے گا ہفتے تک اور کئی سالوں تک بھی رہی ہے تو یہ وہ دس کیارہ بادشاہ ہیں جنہوں نے ان ساٹھ سالوں کے اندر حکومت کی ہے ورنہ پہلے زمانے میں تک آپ دیکھیں جہاں آدمگیر کا دیکھ لیں یا جہاں گیر کا دیکھ لیں یا شاہ جہاں کا دیکھ لیں تیس تیس چالے چالے سالوں نے حکومت کی ہے ٹھیک ہے نا اور ان کا دیکھ لیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالی جن کی political condition تھی ہے اس طور کی اس پر بھی انشاءاللہ تعالی نیکس ٹیکشن میں اس کا سینڈ دسکشن کریں گے till then اللہ حافظ and we care السلام علیکم